بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے اور یہ اس لئے بھی اہم ہے کہ یہ موضوع جو ہے اس پہ اگر صحیح طور پہ عمل کیا جائے تو معاشروں قوموں اور ملتوں کو یہ ایک حیات اور ایسی توانائی والی حیات آتا کردہ ہے جو ایک مثالی بن جاتی ہے میرے پاس تین بڑے سکولر ہمارے آج موجود ہیں پہلے آپ ان سے واقف ہیں جناب پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر آمد یوسفی تو شیریہ بنتا جا رہا ہے جی علامہ صاحب یہ قساس ہوتا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی تصور بیان فرمائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قساس کے تصور کو سمجھنے کے لئے پر انسان کو سمجھنے چاہیے انسان کیا ہے اللہ فرمائے والقد کرمنا بنی آدم اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں نے انسان کو بنی آدم کو عزت بکشی ہے اور پھر اس کی کیٹیگری بنا دی ہیں ان میں انبیاء ہیں ان میں اولیاء ہیں بزرگان دین ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک نے انسان کو کتنا مقام دی اس کو خیر بریہ بھی فرما دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک نے قرآنی مجید میں فرمائے جس نے ایک انسان کو قتل کی اور ساری انسانی کو قتل کر دی ہے یہ انسان کی عظمت ہے اور جب مومن کی بات آئے گی تو مومن کی شان خانِ کعبے سے بھی زیادہ ہے تو اس انسان کو جس کو مومن کہتے ہیں اس کو قتل کرنا پوری انسانی قتل کرنے کے برابر ہے اور اس کا جو قساس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک کی آیات میں کتنے واضح طور پر بیان کیا وہ حالات کیسے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمائے وہ لوگ جو تھے غریب کا قتل ہو جاتا تھا تو اور بدلہ ہوتا تھا امیر کا اور بدلہ ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے کلام وجید میں اشارت فرمایا یہ واضح طور پر بیان کر کہ ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا دوسرے سے بدلے نہیں لیا جائے گا یہ اللہ پاک کی ذات پاک نے فیصلہ کیا ہے اور قرآن پاک میں صورت الماعدہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت یہ اس لیے وضاحت کر دی گئی تاکہ پوری انسانی کو سمجھ آئے کہ یہ جو دین اسلام آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آقام کے غلبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور انسان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہے اس میں کسی انسان کے ساتھ تفریق سے بات نہیں کی جائے گی اور یہاں تک حدیثی میں آتا ہے اگر مظلوم کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم مسلمان کا ساتھ مظلوم کافر کا ساتھ دے گی حضرت صاحب ایسے یہ ذرا سمجھائیں مورڈن دور میں کہ اگر بہت اچھے سٹیٹس کا آدمی ہو تو پھر یہ نہیں ہو سا اس کے کسی ملازم کو سزا دے دی جائے اس کو چھوڑ دیا کوئی لحاظ بھی تو کرنا چاہیے گی یہ تو قرآن پاک صورت اسلام سے بغاوت ہے جو ایسے کہیں وہ باغی ہیں سارے لوگ اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ تو واضح کر دیا ہے جہالت کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر امیر قبیلے کا بندہ مرتا تھا تو وہ غریب قبیلے کے بندے سے ڈبل بدلا لیتے تھے بلکہ ان کا غلام مرتا تھا اس کو ازاد کو مارتے تھے اگر ان کی عورت مرتی تھی تو مرد کو مارتے تھے تو اس معاشر کو درست کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھائی جو کتاب اتاری ہے اس میں جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ انصاف سب سے بڑی چیز ہے عدل بڑی چیز ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی پریشت صاحب نے ما شاء اللہ وہ آیت سنائی ہے اس میں جو مطعمدن مومن کا ذکر ہے اس میں یہ خاص طور پر بات پیشتے ہیں جس نے مومن سمجھ کر قتل کی ہے اللہ جانتا تھا کہ مسلمان اور پھر دوسری یہ ہے کہ ایمان کو حلال سمجھ کے کی ہے اگر ویسے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جو کیا ہے میں نے ایمان دار سے اس کو مارا ہے تو ایمان کی بنیاد ایمان دار سمجھ کے مارے گا پھر یہ چاروں سوپر سزائیں آئیں گے مغل بات کر رہا ہوں فیصلہ بات جی بھائی بتائیے مغل صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جو بندہ جس پر ظلم ہو جائے یا زیادتی ہو تو وہ کسکاس لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو ظالم جو ہیں وہ بہت طاقتور ہوں اور ریاست بھی اسے انصاف نہ دے دے کیا اس کے لئے کوئی حکم ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ مدد کرے گا جی پھر آسمانی جب زمینی ظلم بڑھ جاتا ہے پھر آسمانی انصاف آتا ہے دنیا کے نظام فیل بھی ہو جاتے ہیں زمینی نظام فیل بھی ہو جائے آسمانی سماوی جو انصاف کا نظام ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا اچھا جی علامہ صاحب ایک بات ہے کہ وہ جو سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا اگر خدا نخواستہ ظلم ہو گیا زمین پہ اور اس کا بدلہ نہیں لیتا یا کوئی بڑا آدمی اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آسمانی انصاف آتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں سورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس پینتالیس سنٹالیس کے اندر جو اس میں یہ فرمایا ہے کہ اَنَّا نَفْسَ بِنْنَفْسِ وَلَيْنَا بِلْعَنِي وَلَعْزَنَا بِلْعْزَنِي وَلَنْفِ بِالْعَنْفِ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والجروح جروح کے ساز یہ زخم کا بھی کے ساز ہے اور جو یہ بدلے نہ لے گا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انظر اللہ فَأُلَائِكُمُنْ قَافِرُونَ پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انظر اللہ فَأُلَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انظر اللہ فَأُلَائِكُمُ الظَّالِمُونَ یعنی تین کیٹیگری بیان کی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکام کے مطابق فیصل نہیں کرے گا وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ کافر ہے جب انکار کر کے نہیں کرے گا پھر کافر ہو جائے گا اور ویسے یہ ظالم قرآن پاک کا قانون اگرچہ پوری دنیا کے لیے ہے لیکن جو پرارٹی ہے ایمان کی بنیاد پر اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور قساس کے معاملے میں حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ قساس لے اگر خود حکمرانی کہاتا لگا تو اسے کون قساس لے گا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فردما دی ہے اور حدیث میں ملے گا کہ اگر سلطان سے غلطی ہوتی ہے تو سلطان بھی قساس دے گا جیسے واقعات بیان کیے گئے اور حضور فروقعظم رسی اللہ عنہ خود پیش ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق جو ہیں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بلند فرما کے کس طرح اسلام کی عظمت و چار چاند لگائے ہیں تو قساس کے بغیر زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قساس میں حیات ہے وہ اسی جنہیں فرمایا نفاظ بھی نہیں ہوتا اور جب نفاظ نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ خراب نکلتا ہے مزاق بھی بنتا ہے علامہ صاحب رضا ہے ان کی خدا کی مرضی خدا کی باتیں کلام ان کا خدا کا ملک اور حکومت ان کی خدا کی شاہی نظام ان کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بات رزکار دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا ہے قتل کو صحیح بخاری کے دیس ہے اکتیس میں دیس آتی ہے قاتل اور مقتوب دونوں دوست گئی ہیں اللہ اچھا اس کی پوچھی کی وجہ کیا ہے دونوں کا مقصد نظریہ قتل کرنا ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو کرنا چاہتا اس لیے دونوں جنمی اچھا اب ایک نے تو ہو جانا ہے دوسرے یہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے محمد شریف میں آقا کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے قتل قابیل نے کیا اتنا بورا کام کیا ہے کہ اس قتل کی وجہ سے اب قیامبت تک جتے قتل ہوں گے سب کوئی گناہ اس کی کھاتے میں بھی جائے گا اتنی ناپسند چیز ہے اور جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نفاذ ہو جائے گا تو پاکستان میں بہاریں آجے گی اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا اگر ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے نوائن تعدل امانات الہ اہلہ تو وہ اگر امانتے ان کے سپورد کریں گے جو قاتل ہو ڈاکو ہو لٹیرے ہو تو اس میں پھر یہ گناہ گار ہوں گے یہ چونکہ پارٹی پارٹکس کے اندر یہ سسنم چلتا ہے کہ جو پارٹی کا لیڈر کہیں یہ پارٹی وہ ماننا پڑتا ہے یہ ویسٹن تھوڈ ہے نوٹ مسلم تھوڈ مسلم تھوڈ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو جائے عورت بدا کہے کہ آپ بتائیں دو چادریں آپ نے کیسے پہنی ہی ہے عورت کہے آپ کیسے مقرر کر رہے ہیں حکمہ سعیدنا فورو کیعظم رضی اللہ علیہ نے دیکھا ایک مرد عورت کو بری عالت میں تو صبح انہوں نے مزید شورہ کا جلاس بلایا تو فرمایا بھی کہ کیا مجھے کرنا چاہیے تو جناب اس لئے فورو کیعظم رضی اللہ علیہ نے کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جب آنکو سے دیکھ لیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں تو جناب علی کرم اللہ تلوجو مشورہ دے رہے ہیں شریعت کے مطابق قانون قرآن مجید کے مطابق فرمایا کہ آپ کے پر چار اینی گواہ ہیں ہوئی 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 یہ تو گواہ نہیں ہے میرے پر فہم بھی آپ خموش ہو جائیں اگر آپ نے ان پر بلیم کیا اور انہیں انکار کر دیا پھر آپ کو اسی گوڑے لگ جائیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو کبینہ ہو جو مشیر ہو وہ دیاندار ہونے چاہیے خوف خدا والے نیچے راشی اور بدماش نہیں ہونے چاہیے گنڈے نہیں ہونے چاہیے قاتل نہیں ہونے چاہیے جب سے مشیر ایسے قاتل گنڈے اور قتل کرنے والے لوگوں کو ملیں تب سے معاشر تو وہ برباد ہو گیا حضرت صاحب میں ایک بات سنا چکا ہوں مفتی صاحب اس کو بڑا انجوائے کرتے ہوتے ہیں میں آج پھر بھی سنا دوں اپنے ناظرین کے لیے کیونکہ ضروری نہیں کہ سارے ناظرین وہ بات ہیں شہن شاہ روم کے اخراجات بہت بڑھ گئے تھے اس کے شاہی خان معاملات کے سٹیٹ کے تو اس نے کہا منگاہی بہت بڑھ گئی اخراجات بڑھ گئے کیا کریں تو انہوں نے مشوہ دیا مشیروں نے سب نے جو اس کے تھے کہ جناب نے بہت عالی بات کی ہے جو استبل اے شاہی اس سے گھوڑے کم کر دیئے جو پچاس آر گھوڑا کم کر دیا جائے تو اس سے اخراجات نیچے آ جائیں گے تو ایک کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا کلندر ٹائپ وہ بڑا ہماری طرح کا سرپنا تھا اس نے کہا جناب بات یہ بجائے اس کے کہ آپ استبل شاہی سے پچاس ہزار گھوڑا نکالیں کابینہ سے گدے نکال دیں چند تو سارے معاملات درست ہو جائیں آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ رسیب آپ کا بھی شکریہ